بسم اللہ الرحمن الرحیم Hi Everyone Today's topic is How to Hack Hashed Passwords In this video I will do some tricks How to Hack Hashed Passwords Let's start with this جو میں آپ کو trick بتانے جا رہا ہوں How to Hack Hashed Passwords اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ hash algorithm کیسے کام کرتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو میں اس کی ویڈیو already upload کر چکا ہوں تو آپ پہلے کیسے hashing algorithm کام کرتا ہے اس ویڈیو کو دیکھیں چلیں اب next step پہ چلتے ہیں سب سے پہلے تو میں جتنی بھی websites use کروں گا ٹھیک ہے ان کے میں links discussion box کے اندر ڈال دوں گا تاکہ آپ اس کو further explore کر سکو ٹھیک ہے second جو آپ کو میں trick بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے it's a very simple trick اس کے اندر آپ کو کوئی بھی جو password ہے اس کی hash value پتا ہونی چاہیے اگر آپ کو hash value پتا ہوگی تو then ہی ہم لوگ اس کو hack کر سکیں گے اس password کو اور کیسے ہم لوگ password کی hash value لیتے ہیں وہ later on میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے ہم لوگ ایک example لے کے چلتے ہیں جیسے میرے پاس یہ website ہے ہم سب سے پہلے ایک hash calculate کریں گے تو normally لوگ کیا کرتے ہیں کہ very simple سے password رکھتے ہیں جیسے اپنا نام رکھ لیا ٹھیک ہے یا easy password رکھتے ہیں mostly لوگ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ایک example لے کے چلتا ہوں میں جیسے کہتا ہوں میں اپنا password for example خورم ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ even digit بھی کو use کر لیتا ہوں جیسے میں کہتا ہوں کہ میں نے خورم 8 رکھ لیا ٹھیک ہے یہ میں نے ایک suppose password لی گئے سب سے پہلے تو میں اس کی hash calculate کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس website کے طرح ہم لوگ hash calculate کرتے ہیں میں اس کو calculate کرتا ہوں hash جب hash calculate کرتا ہوں تو آپ نیچے آوں گا میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جتنے بھی algorithms ہیں hashing کے وہ سارے یہاں پہ available ہیں mostly ٹھیک ہے تو وہ سب نے خورم 8 کی hash کی value نکال دی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے MD2 کی MD4 نے شاہ کی شاہ 256 نے ٹھیک ہے شاہ 512 کی اور اسی طرح جو different others ہیں tiger ہے ٹھیک ہے whirlpool ہے اسے نکال دی ہے ٹھیک ہے value تو یہاں سے پہلے تو میں وہ value جیسے میں suppose MD5 کی value اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس suppose میں نے value retrieve کر لی ہے password کی ٹھیک ہے کیونکہ normally جتنے بھی password ہوتے ہیں وہ hashیں کے اندر save ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں اٹھاتا ہوں اور پھر ایک اور website ہے جس کا نام crack station ہے یہ میں تھوڑا اس کے بارے میں بتا دوں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے انہوں نے simple trick یہ use کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی words use ہوتے ہیں dictionary کے اور other words ٹھیک ہے ان کی hash کی value generate کر کے پورا table بنا لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو table ہے almost 90 GB کا table ہے ان کے پاس ٹھیک ہے اس کے اندر almost 15 billion entries ڈالی ہوئی ہیں اسی طرح انہوں نے ایک اور table بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی بھی file کی worth ہے وہ بھی 90 GB ہے اور 1.5 billion اس کے اندر entries ہیں ٹھیک ہے تو ہم simple جو میں نے ابھی جو hash کی value دی تھی میں یہاں پہ لکھتا ہوں اس کو جو میرے پاس hash کی value آئی ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں calculate کرتا ہوں see اس نے very easily مجھے بتاتی ہے کہ یہ basically md5 ہے اور plus یہ password ہے اس طرح آپ اس کا password retrieve کر سکتے ہیں کسی بھی hash کو اگر آپ کے پاس کوئی بھی hash کی value آ جاتی ہے تو آپ اس کو یہاں پہ insert کر کے اس کا exact جو ہے password جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں next tip آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ windows کے اندر جو ہے وہ کہاں پہ password save ہوتے ہیں جیسے میں example کرتا ہوں کوئی بھی بندہ مجھے اپنا computer دیتا ہے ٹھیک ہے ایک دو منٹ کے لیے تو میں کیا کروں گا جو windows ہے وہ basically اپنی جو password ہے وہ ایک sam کی directory ہے وہاں پہ کرتا ہے store ٹھیک ہے وہ sam کی directory کہاں پہ ہوتی ہے آپ کو simple windows میں جانا پڑتا ہے یعنی same problem میں جائیں گے windows کی directory ہوگی اور اس کے اندر system 32 کی directory ہوتی ہے ٹھیک ہے اس directory کے اندر sam کی directory ہوتی ہے sam کی directory ہوتی ہے اس کے اندر basically وہ جتنے بھی password ہے hashes کے اندر store کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اب normal way سے جائیں گے تو آپ کو بھی وہ directory نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے وہ hidden ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے run mode میں جائیں گے ٹھیک ہے windows کے میں یہاں پہ click کرتا ہوں یہ run آگیا ہے اس کے اندر مجھے registry کے اندر جانا پڑے گا اس کے لیے جو command ہے وہ reg, edit, registry, edit یہ command دینی پڑے گی میں اس کو click کرتا ہوں تو میرے پاس یہ registry editor open ہو گیا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں نے under computer یہ جو ہے نا local machines اس پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میرے پاس sam کی directory آگئی ہے اس کو کیسے retrieve کرنا اس کو میں right click کروں گا اس کو export کر لوں گا ٹھیک ہے تو اس طرح اس کو میں جو file جو export کروں گا اس کو میں save کر کے اپنے USB پہ رکھ کے اس کو لے کے جا سکتا ہوں کہیں بھی ٹھیک ہے یہ within one or two minutes کا کام ہے سارا کا سارا ٹھیک ہے تو جتنے بھی آپ کے passwords safe ہوئے ہوں گے windows کے ٹھیک ہے وہ سارے سارے اسی میں hashing format میں ہوں گے ٹھیک ہے لیکن میں فردر ایک اور چیز بتانا چاہا رہا ہوں کہ یہ کام جو windows 7 تھا windows 8 تھا اس کے اوپر تو ہم لوگ بڑا easily کر لیتے تھے ٹھیک ہے نا یہ جو directory تھی اس کے اندر hashes جو ہے ہم easily اس کو read کر سکتے تھے لیکن windows 10 کے اندر انہوں نے کیا کر دیا اس کو further encrypt کر دیا AS algorithm کے تھو ٹھیک ہے symmetric algorithm کے تھو تو اس کے لیے ایک tool ہے اس tool کے تھو ہم لوگ پھر اس کو صرف جتنی بھی hash کی values ہیں اس file سے retrieve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے retrieve کرتے ہیں وہ سارا کا سارا جو description ہے وہ میں description box میں لکھ دوں گا آپ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ آپ کو وہ explain نہیں کروں گا ٹھیک ہے آپ خود try کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس جب hash کی values آ جائے گی تو simple way آپ اس کو یہاں پہ آ کے paste کریں اور اس کے password جو بھی ہے وہ retrieve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے further more ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے check کر سکتے ہیں جیسے میرے پاس یہ خرم 8 میں نے لکھا تھا یہ اور ویب سائٹ ہے اس پہ جاتا ہوں یہ بیسی کے لئے آپ کا بتاتا ہے کہ آپ کا password کتنا سکیور ہے میں یہاں پہ KHURRAM8 لکھتا ہوں تو وہ نوملی مجھے بتاتا ہے کہ بھائی تمہارا جو password ہے within one minute کے اندر جو ہے hack ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو better as کو چینج کر لو یا strong password رکھو recommended یہ ہی ہوتا ہے more than 12 digits کا password ٹھیک ہے کو hack کر سکتے ہیں ٹھیک ہے I hope you learned some tricks how to hack hash passwords if you like this video kindly share with your friends and please subscribe this channel thank you